بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يرزق من يشاء بغیر حساب بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اللہم صل على محمد عبدك و رسولك و صل على المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ارادے جن کے پختہوں نظر جن کی خدا پر ہو فلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ وزل کرم اور احسان ہے اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم ایک سو سے اوپر اوپر ویڈیوز بنا کر عوام کے لیے انسانت انسانیت کے لیے پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اندھا بھی اسی طرح ہمیں یہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جناب اولا الحمدللہ آج کا دن سپلائی کا پورا ہوا ابھی نماز مغرب کا وقت قریب ہے تھوڑا سا ٹیم باقی ہے تو میں کام سے واپس آیا حصر کے ٹیم تو آج الحمدللہ سرسو کا تیل دس والا بیس والا پچاس والا مشین کا تیل جو تمام بک چکا تو آج میں نے سوچا اسی پر ہی ویڈیوز بنا دوں کہ ابھی میں نئے تیل کی بھرائی کر رہا ہوں پھر پیکنگ کرتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ اس طرح ہم سرسو کی تیل کی دس والی بیس والی اور پچاس والی اور مشین کے تیل کی بھرائی کرتے ہیں پھر لے بھر لگاتے ہیں پیکنگ کرتے ہیں تو آئیے جناب والا آپ کو میں یہ دکھاتا دیکھیں سرسو کی تیل کی بیس والی بھتلیں ہم نے بھری پچاس والی مشین کے تیل کی دیکھیں اور ابھی اور بھر رہے ہیں تو اسی طرح پھر ہم ان دبو میں پیکنگ کریں گے تو آپ کو دکھاتا ہے سرسو کی تیل ایسے خالی کے لیا تو اس میں یہاں سے سراخ کر کے پوٹی وغیرہ لگائی اس کو کس دیا یہ دیکھیں یہاں تک ہم نے بھرنا ہے اس کو سرسو کا تیل جو کہ یہ دیکھیں گی یہ لے والا ہے اس کا یہ پچاس روپے میں بھکتی ہے دکانوں پر ہم دکاندار کو تقریباً چار سو پچاس یا چار سو بیس چار سو چالیس بیس نہیں چار سو چالیس چار سو پچاس کا درجن دیتے ہیں اور ہمیں اس کا درجن دو سو کا پڑ جاتا ہے تو ہم دکاندار کو ساڑھے چار سو کا دیتے ہیں میں آپ کو بتا رہا تھا یہ دیکھیں یہ بیس روپے میں بھکنے والی سرسو کی تیل کی بوتل ہے یہ لیٹ ہوس بوتل گلی سے ارام سے مل جاتی ہے دیکھیں یہاں تک اس کو بھرنا ہے یہ جو بیس والی تیل کی بوتل ہے اس کی تھیلی ایک تھیلی میں بارہ درجن بوتلیں ہوتی ہیں یہ تین سو اسی روپے کی ایک تھیلی ملتی ہے اور یہ دس والی تھیل کی بوتل ہے اس کی تھیلی ایک سو اسی روپے کی ملتی ہے اس میں بھی بارہ درجن بوتلیں ہوتی ہیں تو جنابے والا ہم کو یہ دیکھیں یہ دس والی بوتل ہے یہ دس روپے میں بکنے والی سرسو کی تیل کی بوتل ہے تو دیکھیں اس کو یہاں تک بڑھنا ہے اس کو یہاں تک بڑھنا ہے اور اس کے بعد اس کے ڈھکن بند کر دینا ہے ٹیڈ کر کے اچھی بہتا ہے سرسو کے تیل میں اور کھوپرے کے تیل میں مشین کے تیل میں بہت یہ اچھی بچ جاتا ہے اس وقت سرسو کا تیل تین سو پچاس روپے کلو میں مل رہا ہے تین سو پچاس روپے کا ایک کلو سرسو سکھر والا لین والا سرسو سرسو سکھر والا لین والا بنار والا دیکھیں یہ طریقہ کھا رہا ہے یہ اس کا ڈھبا ہے سرسو بیس والا ایسے دیکھیں پچیس لکھا ہوا ہے بیس کا بکتا ہے تو ڈھبے کو یہ چھ روپے کا ایک ڈھبا ملتا ہے لیٹ ہاؤس سے لیٹ ہاؤس بوتل گلی سے اس کو یوں ایک طرف یوں موڑ دینا ہے اور دوسری طرف یوں موڑ دینا ہے پھر اس کو کھول دینا ہے اور کھول کے اس کو ایسے کر کے اس کو ایسے فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد یوں تھوڑا سا اس کو تباہ کے یہ دیکھیں پھر اس کے ساتھ اس کو پن لگا دیں گے ہم یہ سب سے آسان اور مضبوط طریقہ ہے ٹیپ وغیرہ لگائیں تو ٹیپ اکھڑ جاتی ہے تو جنابے والا دیکھیں نیچے سے ہم نے اس کو بند کر دیا اب اس کے اندر ہم بارہ بوتلیں ڈالیں گے ٹھیک ہے جی بارہ بوتلیں اس کے اندر ہم بارہ بوتلیں رکھیں گے یہ ہم اس وقت تقریباً اسی نوے روپے کا ایک ڈبا پڑتا ہے سرسو کا تیل بوتلیں ڈبا و بار چیز ملا ملو کے نوے روپے رکھ لو اسی نا بھی رکھو تو نوے کا سمجھ لو نوے کا پڑتا ہے ہم دکاندار کو ایک سو اسی روپے کسی پلائی دیتے ہیں بعض دکاندار ریعت مانگتے ہیں تو کسی کو دس بیس چھوڑ بھی دیتے ہیں تو نوے کا ہمیں پڑتا ہے ایک سو اسی کا ہم دکاندار کو دیتے ہیں دیکھیں بارہ بوتلیں پوری ہو گئیں اس میں سہیے تو ہم ایک سو اسی کا دکاندار کو دیتے ہیں الحمدللہ آپ کی دعا سے اوپر ایک پین لگا دینی ہے تو آپ کی دعا سے یہ نوے کا پڑتا ہے ہم ایک سو اسی کا دیتے ہیں نوے روپے ہمیں بھی ایک ڈبے پر بچ جاتا ہے دیکھیں یہ چار ڈبے میں نے تیار کر لیے سرسو تیل بیس والے کے سرسو پچاس والا ہم نے بھرہی کیا آپ دیکھیں ان کے لیبل لگے لیبل لگا کے پھر ہم ان کو پیکنگ کریں گے شاپر میں رکھ کے چھے چھے بوتلوں کی پیکنگ کرتے ہیں ہمیں ایک سو بیس روپے کی چھے بوتلیں پڑتی ہیں تو ہم دکاندار کو دو سو بیس روپے دو سو تیس روپے کی دیتے ہیں چھے بوتلیں دکاندار پچاس پچاس کی بیجتا ہے تو دکاندار کو آرام سے ساٹھ ستی روپے سی روپے چھے بوتلوں پر بچ جاتا ہے اور ہمیں بھی الحمدللہ چھے بوتلوں پر ایک سو روپے ایک سو بیس روپے آرام سے بچ جاتے ہیں نادے والا اس کے علاوہ دیکھیں یہ مشین کا تیل بھرا ہوا ہے بیس والا یہ ہمیں دس روپے کی بوتل پڑتی ہے ہم دکاندار کو پندرہ کے حساب سے دیتے ہیں ایک ڈبے میں بارہ بوتلیں ہوتی ہیں تو ہمیں ایک ڈبہ ایک سو بیس کا پڑتا ہے ہم دکاندار کو ایک سو اسی کا دیتے ہیں الحمدللہ ہمیں بھی ساٹھ روپے ایک ڈبے پر بچ جاتا ہے جنادے والا یہ دیکھیں یہ بوتلیں بھریوئی ہیں سرسک کے تیل کی دس والی یہ دس والی جو ہے بارہ بوتلوں کا ہم ڈبہ بناتے ہیں تو بارہ بوتلیں ہمیں پچاس روپے کی پڑتی ہیں ڈبہ ملا کے سب کچھ ملا کے بوتلوں کا پیسے بھی ملا کے سرسک کے تیل کے پیسے بھی ملا کے ہمیں یہ پچاس روپے کی بارہ بوتلیں پڑتی ہیں ہم دکاندار کو نوے روپے کا ڈبہ دیتے ہیں الحمدللہ آپ کی دعا سے چالیس روپیا ہمیں سرسو کے تیل دس والے پر بھی ایک ڈبے پر بات جاتا ہے تو جنابے والا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرسو کا تیل صرف سرسو کا تیل مشین کا تیل کا اگر سپلائی کا کام کیا جائے تو اس کا سب سے بیشت طریقہ بہترین اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھلا سرسو کا تیل سکھر والا لین سرسو جس کو کھا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں سکھر والا بھی کہتے ہیں لین سرسو زیادہ مشہور ہے یہ تقریبا پورے پاکستان میں ہر جگہ سے آپ کو مل سکتا ہے تو یہ اس وقت اس کا ریٹ دس بیس کبھی اوپر نیچے ہوتا رہتے ہیں اس وقت تقریبا تین سو پچاس روپے آج ہی میں لے کر آیا ہوں سرسو کا تیل تین سو پچاس روپے آج کا ریٹ ہے اس کا کلو کا تو جنابے والا اگر آپ صرف سرسو کا تیل کا ہی کام کریں دس بیس والی بوتلوں کا پچاس والی اور سو والی بوتلوں کا تو دس والی بوتل کے ایک ڈبے پر چالیس روپے بچ سکتا ہے بچتا ہے بلکہ اور زیادہ نہیں صرف دس ڈبے دین میں سپلئی کریں چار سو ادھر سے بچ جاتا ہے اور یہ جو بیس والی سرسو کی تیل کی بوتل ہے یہ ڈبا ہے یہ ہمیں نوے کا پکتا ہے ہمیں ایک سو اسی کی سپلئی دیتے ہیں نوے اس میں بچ جاتا ہے اگر دس ڈبے اس کی بھی سپلئی کریں اور آرام سے ہو جاتے ہیں تو نو سو روپیہ اس سے بچ جاتا ہے چار سو اور نو سو تیرہ سو روپیہ ہو گیا اور اس کے بعد دیکھیں یہ ہے سرسو کے تیل کی پچاس والی بوتلیں یہ چھے بوتلوں کام پیکٹ بناتے ہیں اگر آپ دن میں زیادہ نہیں تو صرف بیس پیکٹ سپلئی کر لیں یہ زیادہ بکنے والا ہوتا ہے یہ چھوٹے بڑی سب دکانے رکھتے ہیں اگر آپ بیس پیکٹ دن میں چھے بوتلوں والے پیکٹ سپلئی کریں تو آرام سے ایک پیکٹ پر چھے بوتلوں والے ایک پیکٹ پر ایک سو روپیہ آرام سے بچ جاتا ہے اور بیس پیکٹ سپلئی آرام سے ہو سکتے ہیں اگر بیس پیکٹ سپلئی کریں تو دو ہزار روپیہ ادھر سے بچ سکتا ہے اس طرح ہو گیا تین ہزار تین سو روپیہ اس کے علاوہ دیکھیں یہ مشین کا تیل ہے اس کے اوپر آرام سے ساٹھ روپیہ ایک ڈبے پر بچتا ہے اگر دن میں آپ دس ڈبے اس کے بھی سپلئی کریں تو چھے سو روپیہ ادھر سے بھی بچتا ہے تو جنابے والا یہ ہو گیا سور ایک سو روپیہ کم چار ہزار اس کی علاوہ میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو لگائی جس میں میں نے آپ کو دکھایا بڑی ٹاور بوتل جنابے والا وہ بھی چھے بوتلوں کی ہم پیکنگ کرتے ہیں جو کوئی اس وقت موجود نہیں ہیں تو وہ ٹاور بوتل جو ہے سرسو کے تیل کی اس وقت تقریبا دو سو ستر روپیہ کی چھے بوتلیں بمائے تیل بمائے بوتل سب کچھ لگا دو دو ستر روپیہ کی چھے بوتلیں پڑ رہی ہیں اور چھے بوتلیں دکاندار بیٹھتے ہیں چھے سو روپیہ میں ہم دکاندار کو دیتے ہیں چار سو پچاس میں ہم الحمدللہ آپ کی دعا سے چھے بوتلوں پر سو وادی چھے بوتلوں پر ایک سو اسی روپیہ بچ جاتا ہے اسی طرح اگر سو والے دس پیکٹ بھی بندہ دن میں سپلئی کرے جو کہ آرام سے ہو جاتے ہیں تو اس پر ایک سو اسی سو والے دس پیکٹ سپلئی کرے تو اٹھارہ سو ادھر سے بھی بچ سکتا ہے اسی طرح اللہ بھلا کرے آپ کا تقریباً پانچ ہزار سات سو روپیہ آپ پانچ ہزار سات سو روپیہ پارٹ ٹیم میں صرف شام کے ٹیم دو تین گھنٹے کام کریں یا صبح کے ٹیم دو تین گھنٹے کام کریں تو آرام سے پانچ ہزار سات سو روپیہ صرف تیل کی سپلئی پر باقی میں نے ایک سو کئی ایٹم اپنے چینل پر آپ کو بتائیں ان کو اگر چھوڑ دیں تو صرف تیل کی سپلئی پر آپ کو پانچ ہزار سات سو روپیہ بچ سکتا ہے جو کہ آسان ہے اچھا سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ تیل کی سپلئی پر زیادہ بچت چاہتے ہیں تو آپ تیل کی پیکنگ خود اپنے گھر میں کریں آپ خود کریں یا آپ کی فیملی کریں آپ اپنے گھر میں تیل کی پیکنگ کریں گے تو آپ کو صحیح بچے گا اگر آپ پیک کیا ہوا بزار سے مارکیٹ سے پیک کیا ہوا تیار ہوا ہوا خریدیں گے تو پھر آپ کو اتنی بچت نہیں ہوگی جتنی بچت میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ وہ لوگ جو پیکنگ کرے گا وہ بھی اپنی بچت رکھے گا پھر ہول سیلر کو آ کر دے گا وہ بھی اپنی بچت رکھے گا پھر آپ لیں گے یعنی کہ بچت تین جگہ تقسیم ہو جائے گی ایک پیک کرنے والا دوسرا جس سے آپ لیں گے وہ والا تیسرا پھر آپ کچھ بچائیں گے پھر جا کے دکاندار کو ملے گا پانچویں نمبر پر یہ ملے گا عوام کو تو ڈریک اگر آپ زیادہ بچت چاہتے ہیں تو کلا ٹیل لے کے لین سر سوں آپ اپنے گھر میں خالی بوتلیں لے لیں گھر میں خود پیکنگ کریں اور شام کو صرف دو گھنڈے کی سپ لئی کریں تو آرام سے پانچ چھ ہزار روپیا آپ کی بچت ہو سکتی ہے جنابے والا ایک اہم بات ہمارے لہور کے دوست ساتھی جو کہ ہمارے یوٹیوب چینل پر آتے رہتے ہیں اور ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں جت کا نام ڈاکٹر سناول اللہ راج پود صاحب ہے ان کے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے تقریباً بودھ والے دن چار پانچ دن پہلے جن کا نام جن کا نام محمد احمد حسن راج پود تھا وہ اس دنیا سے وفات پا چکے انتقال ہو چکا ہمارے دوستوں سے گزارش ہیں کہ ان کے لئے دعا مغفرت فرمائیں اپنے دعاوں میں ان کو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ غنا محاب فرمائے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اللہ تعالیٰ پلسرات پہ آسانی فرمائے اور قیامت والدن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ تعطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور حوزہ کوسطر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوسر نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے احمد حسن صاحب راجبود کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت الفیدوس میں عالی مقام نصیب فرمائے اسی طرح تمام دیکھنے والوں جن کے رشتہ دار عزید و قارب اس دنیا سے جا چکے ہیں اور خصوصا میرے والد و محترم اور جو جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کیلئے دعا مغفرت کریں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے سب کے صغیرہ کبیرہ غنا محف فرمائے اور جنت الفیدوس میں عالی مقام نصیب فرمائے جناب والا تو چلتے ہیں پھر آپ کو آگے دکھاتے ہیں تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ پچاس والی سرسو کی تیل کی پیکنگ پھر کسی موقع پر ویڈیوز کا ٹیم بہت زیادہ آ چکا آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کیسے ہم چولے پر پچاس والے سرسو کو تیل کو بوتلوں کو چھے چھے بوتلوں کو شاپر میں رکھ کے چولے پر ہم تھوڑا آگ سے اس کو اوپر گھما کے پھر اس کو پیکنگ کرتے ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میرے ایک ویڈیوز جو کہ بہت زیادہ ویرل ہوئی ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے پہلے سے بھی تو جناب والا انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے میرے آنسوں تیرے آنکوں سے میرے آنسوں تیرے آنکوں سے نکل سکتے تھے دو قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے تم تو ٹھہرے ہی تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں نرم لہجے سے تو پتھر بھی بگھل سکتے تھے نرم لہجے سے تو پتھر بھی بگھل سکتے تھے اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں عمر میں رزق میں روزی میں کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکتیں اتا فرمائے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ